بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹیوی میں خوش آمدید آج چوبیس دسمبر دو ہزار اکیس بروز چومہ سو مبارک بیس جماعتی اللہ والبہم تابق چودہ سو تین تالیس ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں انفو ٹیوی چینل کو سبسکرائب کریں آج کے انیز پلٹن میں بہت سی اہم اپ ڈیٹس ہیں بات کریں گے تو اکل نہ کی نہیں اپ ڈیٹ بات کریں گے ٹریول کرنے کے لئے ویکسین کی بسٹر ڈوز کی اللیگل ایکسپیٹریٹ کی ریال ریٹ کی ابشت چینجز کی اومیکرون کی ہیوی ٹرکس کے نیلو کی اور دوسری بہت سی اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ طلبہ اور اسازہ میں کرونا کی تصدیق پر باہا کا سکول بند کر دیا گیا سعودی عرب کے شہر الباہ کے ایک سکول میں اسازہ اور طلبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ تعلیم الباہ نے سکول بند جبکہ تعلیمی عمل کو آن لائن کرنے کی ہدایت چاری کرتی محکمہ تعلیم الباہ کے سربراہ ڈاکٹر عبدالخالق ہنش نے مذکورہ سکول کو پانچ دن تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ تعلیم نے کہا مذکورہ سکول میں مسدقہ کیسز کا علاج ہو رہا ہے جبکہ تمام طلبہ اور اسازہ کو ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے وزارت سہت کے ذوابت کے متعلق جس سکول میں کرونا کیس کی تصدیق ہوئی وہاں پانچ دن کے لیے تعلیمی سرگرمیاں بند کر دی جائیں گی مساجد میں ماسک اور سماجی فاصلے پر عمل جاری رکھنے کی ہدایت سعودی وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے تاقید کی ہے کہ مساجد میں ماسک اور سماجی فاصلے کی سختی سے پابندی کرتے رہیں اور ریبنیٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں وزارت کے ذیلی اداروں کو چاری بیان میں ہدایت کی ہیں کہ وہ کرونا سے بوجاؤ کے لیے مقرر تدابیر کی پابندی کریں اور کروائیں ہدایتی بیان میں مزید کہا گیا کہ مساجد کے ذمہ دار خاص طور پر نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے اور حفاظتی ماسک پر عمل درامہ ضرور کروائیں یہ پابندی وزارت اسلام کی جانب سے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لکھائے گئی ہے یاد رہے کہ 26 مئی 2020 کو وزارت داخلہ نے مساجد میں تمام فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے اور جمعہ کی نماز کے احتمام کی اجازت دے دی تھی اس اجازت سے مقام کرمہ اور جو اس کی مساجد کو مستثنہ رکھا گیا تھا تاقید کی گئی تھی کہ جو پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ کے دوران حفاظی تدبیر کی پابندی کی چاہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو اذان اور تکبیر کے درمیان صرف دس منٹ کا وقت جو ہے وہ رکھنے کی تاقید کی گئی تھی اور اس وقت مساجد میں موجود تمام کتابیں اور قرآن پاک کے نسخے جو ہے وہ اس وقت اٹھا لیے گئے تھے اور اس کے علاوہ تمام احتیاطی تدبیر اور دو میٹر کا جو فاصلہ تھا ایک صرف سے دوسری صرف کے درمیان غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص کو جہازان کی کمیشنری آل اعدابی میں گرفتار کیا گیا جہازان ریجن پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص کی گاڑی میں چھے یمنی سوار تھے جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے آئے تھے جہازان پولیس نے کہا غیر قانونی تارکین کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا ان کی مدد کرنا انہیں ٹھکانا یا ٹرانسپورٹ فراہم کرنا سنگین چرم ہے ایسا کرنے پر پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال تک کا چرمانہ ہو سکتا ہے اپشر میں نمائی نمبر پلیٹ کی نیلامی شروع اپشر پورٹل پر نمائی نمبر پلیٹ کی اس ٹینک کے جو سپیشل نمبر پلیٹ ہے اس کی نیلامی کا آغاز ہو چکا ہے سبب ویبسائیڈ کے مطابق جو نمائی نمبروں کی حامل گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کی پلیٹوں کی نیلامی جو ہے وہ اتوار تک جاری رہے گی محکمہ ٹریفک اور اپشر انتظامیہ کے تعاون سے ہونے والی نیلامی اپنے تیسرے سیزن میں ہے جہاں اس سے پہلے دو مرتبہ اس طرح کی کامیاب نیلامیاں ہو چکی ہیں گزشتہ نیلامی میں خصوصی نمبر پلیٹوں کی فروخت پر اسی سے زیادہ بولیاں لگی تھی جبکہ سب سے بڑی بولی تین لاکھ پچاس ہزار ریال کی تھی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ نیلامی میں شریک خواہش مندوں کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہے جہاں وہ اپنی پسند کی نمبر پلیٹ پر بولی لگا سکتے ہیں واضح رہے کہ نیلامی میں شرکت کے لیے ڈیکس ٹاپ کے ذریعے اب جر اکانڈ میں لاغ ان ہونا ہوگا قویت سے برونے ملک سفر کرنے والوں کیلئے ویکسین کا بوسٹر ڈوز لازمی قویت کے ان شہریوں کو جنہوں نے نو ماہ پہلے ویکسین کی دو ڈوز لگوا چکے ہیں لیکن بوسٹر ڈوز نہیں لگوای ان کے برونے ملک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے عرب نیوز کے مطابق قویت کی سیول ایویشن ارثورٹی نے اعلان کیا ہے کہ یہ فیصلے پر جو اطلاق ہے اتوار سے ہوگا اعلامی کے مطابق قویت آنے والے مسافروں کے پاس سفر سے اٹھالیس گھنٹے پہلے کرائے گئے پی سی آر ٹیسٹ کا منفی ریپورٹ جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اور قویت آمد پر ان کو دس دن تک گھر میں کرنٹینہ میں رہنا پڑے گا تاہم قویت آمد کے بہتر گھنٹے بعد کرائے گئے پی سی آر ریپورٹ منفی آنے کی صورت میں کرنٹینہ ختم کر سکتے ہیں اومیکرون ویرینٹ سے ہاسپیڈل میں داخلے کا امکان کم ہے نئی تحقیق دو نئی برطانوی ریسرچ کے مطابق کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے اثرات ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں کم ہو سکتے ہیں امریکی خبرسائدارے اسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق سائنس دان اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کی ابتدائی سائنسی ریسرچ کے باوجود شدت میں کسی بھی قسم کی کمی کو اس حقیقت کے مقابلے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ اومیکرون ڈیلٹا سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور ویکسین سے اس کی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے وینڈر بولٹ یونیورسٹی کے بائیو کیمیسٹ مینیول آسکونو جونئر جو وائرس پر ریسرچ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نئی تحقیق سے پہلے والی تحقیق کو تقویت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون ڈیلٹا ویرینٹ کی طرح نقصان دے نہیں انہوں نے کہا محتاط امید پسندی شاید اس کو دیکھنے کا بہترین طریقہ ہے ایمپیریل کالج لندن کی کرونا وائرس ریسپانس ٹیم کے ایک تحزیہ میں اور ایک رات یا اس سے زیادہ ہسپسال میں داخل ہونے کا امکان چالیس ویسید کم ہے کمرشل لوڈنگ ٹرکس کے لیے مقصود نمبر پلیٹ پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے کہا کہ لوڈنگ ٹرکس کے لیے مقصود نمبر پلیٹ ہی استعمال کی جائے سادہ پلیٹ استعمال کرنا قانون شکنی تصور کیا جائے گا آتھارٹی کی جانب سے کمرشل لوڈنگ کا کام کرنے والے ٹرکوں کے لیے پیلے رنگ کی نمبر پلیٹ مقصود کی گئی ہے اقبار ٹرانسپورٹ کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ سامان منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے مقررہ قوانین پر عمل کیا جائے آتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ سادہ نمبر پلیٹ والی لوڈنگ گاڑیوں سے سامان منتقل کرنے کے صورت میں قانونی حقوق محفوظ نہیں رہتے آتھارٹی نے سارفین کو کہا کہ وہ مقررہ ضوابط پر عمل کریں اس بارے میں ٹرانسپورٹ آتھارٹی کے جانب سے ویڈیو کلپ بھی چاری کیا گیا آتھارٹی نے ان شہریوں کو مشورہ دیا ہے جو سامان کی منتقلی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ پیلی نمبر پلیٹ والی لوڈنگ ٹرکس کے لائسینس حاصل کر لیں پاکستان میں توقعنا نہ کھلنے کی صورت میں کیا کیا چاہے سعودی عرب میں کرونا کی وجہ سے پاکستان انڈیا سمیت متعدد موالک سے مسافروں کی جو عارضی پابندی تھی اس میں خاتمے کے بعد بڑی تعداد میں خیر ملکی واپس آ رہے ہیں لیکن سعودی عرب واپسی سے پہلے ویکسین کرنٹینہ اور دیگر جو حفاظ تی اقدمات ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے اس حوالے سے ایک چکس نے انفر ٹیوی سے پوچھا کہ تین ماہ پہلے چھوٹی پر آیا تھا سعودی عرب میں دونوں ڈوزز لگوائیں توقعنا پر ایمیون ہے مگر پاکستان میں توقعنا ہی اوپن نہیں ہو رہی صحتی کولی جا سکتی ہے کیا کروں کرونا وائرس کے حوالے سے امیگریشن قوانین کے تحت ایسے لوگوں کے سعودی عرب براہ راست آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے جنہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ کی دونوں ویکسینز لگوائی ہوئی ہیں وزارتی صحت کی اپلیکیشن توقعنا کے حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپلیکیشن پاکستان میں فی الحال آپریٹ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہاں توقعنا اوپن نہیں کی جا سکتی وزارتی صحت کی دوسری اپلیکیشن صحتی پاکستان سمیت دیگر ملکوں میں کام کرتی ہے صحتی پر ویکسین کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ہیلتھ پاسپورٹ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے وہاں دیا گیا جو صحت پاسپورٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اسے پرنٹ کیا چاہ سکتا ہے اس کے علاوہ سعودی عربانے سے کم سے کم بہتر گھنٹے پہلے اپشر کے قدوم پلیٹ فارم پر اپنی ریجسٹریشن کرائیں جس میں ویکسین کا سٹیٹس بھی درج کیا جاتا ہے خیال رہیں سعودی عربانے سے سعودی عربانے کے بعد توقعنا اپلیکیشن اوپن ہو جاتی ہے اس لئے ایسے لوگ ایسے مسافر جنہوں نے سعودی عرب سے ربانگی سے پہلے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوئی ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تاہم کسی قسم کے مشکل پیش آنے کی صورت میں وزارت سہت کے ٹال فری نمبر نائن تری سیون پر کال کر کے مفید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں ایک اور شخص نے سوال کیا کہ سعودی عربانی کیلئے دبائی میں کرنٹی نہ کیا اس دوران میرا اکامہ ایکسپائر ہو گیا کہ اسی حالت میں سعودی عربان جا سکتا ہے یا اکامہ تجدید ہونے کا انتظار کرو سعودی حکومت نے عرضی سفری پابندی والے ممالک اکامہ ہولڈرز کی سہولت کے لئے اکامہ اور خوجودہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک توسیح کے حکمات جاری کر چکے ہیں اکامہ اور خوجودہ کی مدت میں توسیح پر محلوار عمل جاری ہے اس حوالے سے سعودی محکمہ جو پاسپورٹ این امیگریشن جوازات ہے وہ اس حوالے سے کافی دفعہ مطلع کر چکا ہے کہ آٹومیٹک طریقے سے باری آنے پر یہ توسیح ہو جائے گی ایکسپائر اکامہ کے حوالے سے جوازات کا مزید کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق سعودی عربانے والوں کے لئے لازمی ہے کہ ان کا اکامہ اور جو خروجودہ ہے وہ ویلڈ ہونا شاہیے کیونکہ ایکسپائر ویزا امیگریشن سسٹم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا واضح رہے سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے اکامے اور خروجودہ کے مدت میں مرحلہ وار توسیح کی جا رہی ہے جس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے تاہم جوازات کی جانب سے آپشنل توسیح کی سہولت بھی موجود ہیں جس کے ذریعے سپانسرز اپنے زیرے کفالت کارکنوں کے اکامے اور خروجودہ کی مدت میں توسیح کیلئے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد مطلوبہ سرویس حاصل کر سکتے ہیں خیال رہے حکومت اعلان کردہ خدوسی رائط کے تحت جو توسیح کی جاتی ہے اس میں کوئی فیس ادا نہیں کی جاتی بعض جو بغیر فیس کے اداگی کے اکاموں اور خروجودہ کے مدت میں اکتیس جنرری دو ہزار بائیس تک توسیح کی جا رہی ہے بات کریں گے سعودی عرب میں موجود مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج سعودی ریال جو ریٹ ہے وہ کیا رہے گا آج سعودی عرب کے لیے ریال کا ریٹ اس وقت چھالیس روپے اکانوے پیسے اور جو ایس ٹی سی پہ پاکستان کے لیے سنتالیس روپے دے رہا ہے اس وقت اور تحویل الڈاجی چھالیس روپے بیس پیسے ویسٹن یونین سنتالیس روپے چار پیسے منی گرام سنتالیس روپے چوبیس پیسے ٹیلی منی چھالیس روپے چھانوے پیسے دے رہا ہے اس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے لیے فوری بینک انیس روپے اکانسی پیسے انجاز بینک انیس روپے اکانوے پیسے ایس ٹی سی پہ انیس روپے چھہتر پیسے تحویل الڈاجی جو ہے دے رہا انیس روپے پچانوے پیسے ویسٹن یونین انیس روپے اٹھتر پیسے اور منی کرام انیس روپے اکانوے پیسے تے رہا ہے مگلہ دیش کے لیے فوری بینک بائیس ٹکا انہتر پیسہ انجاز بینک بائیس ٹکا پینتیس پیسہ ایس ٹی سی پہ بائیس ٹکا ستر پیسہ اور تحویل الڈاجی بائیس ٹکا اکتاریس پیسہ ٹیلی منی بائیس ٹکا تیس پیسہ ویسٹن یونین بائیس اشارہ اچھتر اور منی کرام بائیس ٹکا چراسی پیشات تے رہا ہے بات کریں گے کچھ کرونا کے کیسز کے بارے میں کرونا کے کیسز میں پھر اضافہ دو سو ستاسی افراد میں کیسز کی تصدیق جمعیرات کے دن سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کرونا کے دو سو ستاسی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے وزارت سہت کی جانب سے جاری علامیوں میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں اب تک کرونا کے مجموعی جو ہے وہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اکاون ہزار سات سو انچاس تک پہنچ گئی ہے مملکت میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد اب تک اس محلق وائرس حلاکتوں کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹ ہو گئی ہے وزارت سہت کا مزید کہنا ہے کہ کرونا سے گزشتہ روز ایک سو تیرہ افراد سہت جاب ہوئے جن کے ساتھ ہی اب تک شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار پانچ سو اچھے ہو گئی ہے یہ تھا ہمارا اب تک نیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے وڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے آپ کے اکیمدی وقت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام والیکم